بشاور کے بورٹ بازار میں دھماکہ دو افراد جانبہق ایک زخمی ہو گیا ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا خودکش حملے سے مطالق کوئی شواہد نہیں ملے بارود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران پھٹا وزیراعظم شہباز شریف کی دھماکی کی مزمت زخمیوں کو بہترین تبیمداد کی ہدایت کر دی کہا دہشت گردی کو جڑ سے خاتم کرنے کے لیے پورازم ہے زوادر ایک بار پھر ڈوب گیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اکیس میلی میٹر بارش رکارڈ نشبی لقے پانی پانی بادل اگلے بہتر گھنٹے جم کر برسیں گے فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے محق میں موسمیات نے خبردار کر دیا تیرہ مارچ تک بلوچستان میں کہیں بارش اور کہیں برفباری کے امکان پی ڈی ایم ایک آلٹ جاری سعودی عرب کی گوادر کے بارش متاثرین کے لیے امداد سعودی سفیر کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے وزیرالہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی نے کہا وفاقی حکومت نے آتے ہی متاثرین کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے متاثرین کے نقصانات کا زالہ کریں گے نو مندخب صدر آصف زداری کے حلف برداری آج ہوگی حوانے صدر میں چار بجے تقریب سجگی چیف جسرس خاضی فائزی سا حلف لیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زداری ہاؤس جا کر مبارک بات نے خواہشات کا اظہار کیا کہا صدر زداری وفاقی منصبوطی کی علامت ہوں گے نواز شریف کا بھی آصف علی زداری سے رابطہ مبارک بات دی ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوشش اور جلد ملاقات پر اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل ابتدائی طور پر چودہ سے سولہ وزراء کو شامل کیا جائے گا اعلان آج متوقع نئی کابینہ گیارہ مارچ کو حلف اٹھائے گی نون لیگ ایک بار پھر پیپلز پاٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے گی رمضان المبارک سے پہلے آخری اتفار ماہ مقدسی خریداری کے لیے شہریوں کا اتفار بازاروں میں رش وہاں بھی مہنگائی کے دیرے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتہ آسمان پر پیاس تین سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا ٹیماتر لیسن لیمو بھی مہنگے حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے گماد کرے شہریوں کی دعائی سعودی عرب میں پہلا روزہ پیر کو ہو گا یا منگل کو فیصلہ آج ہو جائے گا سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے رمضان کے چاند کے لیے آج شہادتیں جمع کرانے کی اپیل سعودی دارہ فلکیات کے مطابق پہلا روزہ گیارہ مارچ کو ہوگا پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا اجراس کل ہوگا بارہ مارچ بروس منگل کو پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان لاہور کے لیبرٹی چوک میں خواتین کی سائیکل ریلی پچاس زائد خواتین سائیکلس نے شرکت کی مظلوم فلسطینیوں سے سہار ایک جہتی کیا اور ایج بیل پی ایس ایل میں آج ڈبل مزا پہلے میچ میں اسلامات یونائٹر اور ملتان سلطانز میں جوڑ پڑے گا دوسرا ٹاکرا کوئٹا گلائیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا ایونٹ میں قلندرز کی ساتھوی شکرز گزشتہ روز گنگز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری گین پر ہرا دیا موسیقی